جب میں اٹھارہ سال کا تھا گھر چھوڑ دیا صبح سنیاس لینے کا جی کرتا تھا میرا گاؤں نربدہ کے نرے سے بہت نزدیک ہے تو شیو بھگوان کی مندر میں چلا گیا تو وہاں اگوری بابا کا جھوٹ تھا وہاں پہ بارہ تیرے لوگ تھے وہاں پہ اور کچھ نہیں تھا اور بڑا کھندیر جیسا مندر تھا وہ شیو جی پہا ٹھوٹا فوٹا صبح سے سام تک بیٹھا رہا وہاں پہ تو ایک بجرگ تھے اگوری بہت عمر والے تھے بیاسی سال کے ہونگے ساید وہ مجھے نیو کر کے بلایا بیٹے کیا کر رہے ہو یہاں پہ مجھے آپ کا سش بنا دو میں آپ کی شیوہ کروں گا تو بلے میں نے تو بھول کر دی تو بھول کر ابھی میں بٹکتا رہتا ہوں ایک مندر سے دوسرے مندر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور یہ میرے جو سش یہ ہے گاؤں گاؤں جاتے ہیں بیک مانگتے ہیں اہلے کا جمع نہ کچھ اور تھا جب لوگ رشیوں کے گھر آکے دے جاتے تھے سپورٹ ہوتا تھا ابھی وہ سپورٹ نہیں رہا ہے چنتہ رہتی ہے تو یہ مت کر میں نے بھول کر دی میں گھر جانا چاہتا ہوں لیکن کوئی پہچانے گئے نہیں مجھے ابھی میں اتنا بڑا ہو چکا ہوں ماں باپ تو رہے نہیں بھائے بہن بھی نہیں رہے ان کے ساتھ تو گھر چلا جاؤں تو میرا سنیاس آٹھ گھنٹے سے بھی کمرہ کت پہنچ گیا کسی کو پتا نہیں چلا کی کہاں گیا اور کہاں سے آیا تو آدھیاتمک جیون وہ ہم جی سکتے ہیں ہماری فیملی ڈیوٹیز جو ہے ہماری جو دھارمک ڈیوٹیز ہیں فیملی کی طرف اس کو سنبھالتے ہوئے ہمیں سب کچھ کرنا ہے اس سے کھانا بنانا ہے یا نوکری جانا ہے وہ نوکری کو ہی اپنا کرم یوگ سمجھ لو کھانا بنانا ہے وہ بھی کرم یوگ سمجھ لو اور اس کو بکتی باؤ سے کرو